جی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ ایک کامریس ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہمارے ایک ایم کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ میں سے پیسے نکال لیا جاتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ وہ جو ہیکرز ہوتے ہیں یا وہ جو کریمنل ہوتے ہیں وہ ایک ایک کامریس ویب سائٹ بناتے ہیں شاپنگ کی ویب سائٹ بناتے ہیں اس پہ وہ سینتی پرسنٹ آف یا ایٹی پرسنٹ آف کے ڈیلر لگتے ہیں ہمارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی نسبت یہاں سے سستی چیز مل رہی ہے تو وہ فوری طور پر وہاں پہ اپنے ایک ایم کارڈ کی اپنی ڈیبٹ کارڈ کی وہاں پہ تفصیلات درج کرتے ہیں اب وہ جو تفصیلات ہوتی ہیں جس ہیکر نے یا جس مجرم نے وہ ایک کامریس ویب سائٹ بنای ہوتی ہے اس کے پاس وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز چلی جاتی ہیں اب جناب جب اس کے پاس ڈیٹیلز چلی گئیں اوٹی پی بھی ہم نے خود وہاں پہ درج کر دی اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے ہماری ڈیبٹ کارڈ میں سے ایک ایم کارڈ میں سے پیسے نکال لیتا ہے یا آن لائن ٹرانزکشن کر دیتا ہے جس کے ذریعے ہمارا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک اور ٹاپک میں ہم تور کرتے چلیں کہ جب ہم آن لائن بینکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا بینک کی ویب سائٹ کے ذریعے ہم ٹرانزکشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اپنا لوگن کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا ہم نے خاص شعر رکھنا ہے کہ بجائے فیزیکل کی بورڈ استعمال کرنے کے ہم نے جو ویب سائٹ پہ ڈیجیٹل کی بورڈ دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے ڈیوائس میں ہمارے لیپ ٹاپ میں کوئی کی لاغر انسٹال کر دیا جاتا ہے وہ کی لاغر کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو کی سٹراکس ہوتے ہیں ہمارے کی بورڈ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس حیکر کے پاس جاری ہوتی ہے ایسی صورت سے نمٹنے کے لیے وہ ڈیجیٹل کی بورڈ بنایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیوائس میں کوئی کی لاغر انسٹال بھی ہے تو آپ کی جو کی سٹراکس ہیں ان کے ذریعے حیکر کے پاس تفصیلات نہ جائیں